بچے کی تربیت کی جو اہم عمر ہے وہ بھلوغت سے پہلے پہلے کی ہے ان ایام میں تربیت کا فقدان ان کی شخصیت کو نامکمل کر دیتا ہے تربیت کی بنیادیں ماں باپ ہیں مولیمین اساتذہ ہیں ممبر و محراب ہے اور ہمارا معاشرہ ہے لیکن جب بچہ سات آٹھ دس سال کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے وہ زیادہ تر اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے سیکھتا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ قول سے نہیں سیکھتا زیادہ عمل سے سیکھتا ہے اس کو جو بتایا جائے اس پہ بھی وہ عمل کی کوشش کرتا ہے اس عمر میں لیکن اس سے زیادہ وہ آدات کو کاپی کرتا ہے اس لیے ماں باپ اگر صالح ہوں گے تو اکس بیٹوں میں دکھائی دے گا بچیوں میں دکھائی دے گا اور اگر خلوت خانہ میں ماں باپ صالحیت کے نور سے محروم ہوں گے تو اس کا عکس بھی اولاد پر دکھائی دے گا اولاد والد کا راز ہوتی ہے ابتداعاً بچے ماں کو کاپی کرتے ہیں اور ماں جب صالحیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہیں تو اس کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں اس لیے ہم جتنے بھی مشاہیر دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو ہم جب ان کے ماضی میں جھانکتے ہیں تو ایک تحجد گزار ماں ان کے پاس کھڑی نظر آتی ہے حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی علی رحمہ جب ترسگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور استاد انہیں سبق پڑھاتا ہے بیٹا علف لامین پڑھو تو بیٹا سارا سپارہ زبانی سنا دیتا ہے تو وہ استاد سمجھا شاید پہلا پارہ حفظ ہے تو دوسرے پارے سے سی اکول اس صفحہ سے سب کا آغاز کرتا ہے تو بیٹا وہ بھی سارا پارہ سنا دیتا ہے تیسرے پارے سے چوتھے پارے سے حتیٰ کہ چودہ پارے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے استاد کو سنا دیتے رہا کہ استاد جی مجھے منظر میں پارے سے شروع کیجئے تو استاد کہتا ہے بیٹا جس درسگاہ سے چودہ پارے حفظ کیے تھے باقی بھی وہیں حفظ کر لیا جاتا تو بیٹا بولتا ہے کہ میری ماں چودہ پاروں کی حافظہ تھی اور جب صبح اٹھتی تھی کوئی کام بعد میں کرتی تھی پہلے چودہ پاروں کی تلاوت کر لیتے اور مجھے بچپن میں سن سن کے یہ پارے حفظ ہو گئے ہیں تو ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا اور آپ جانتے ہیں کہ آج اولیاء میں جو نام جو مرتبہ جو مقام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے لیکن اگر ہم ان کو اس مقام پہ دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ان کی ماں کھڑی نظر آتی ہے جو ان کی آستین میں پیسے سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا اور پھر ڈاکو جب پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس چالی دینار ہیں تلاشیلی تو دیکھا واقع چالیس دینار تھے تو کہا کہ یہ عجیب ماجرہ ہے لوگ تو چھپاتے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہا میری امان نے مجھے وسیعت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا میں اس وسیعت پہ کھڑا ہوں اگر پندے زدر ویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری اکوال نے کہا تھا اگر فقیر کی ایک بات مان لے تو ہزار امت مر جائے گی امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی اور وہ کیا کہ بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے تو ماں سے بچے سیکھتے ہیں پھر باپ سے سیکھتے ہیں اور میں نے عرض کیا کول سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں